اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہم ہیں دالبندین میں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارا کروس ہوا ہے ایک زیٹ کیو گاڑی کے ساتھ اور دالبندین سٹیشن جو ہے کوئٹہ سے تفتہ ایک طرف جاتے ہوئے جو ہے سب سے بڑا سٹیشن جو ہے دالبندین سینٹر میں اس کے بعد کافی چھوٹے سٹیشن آتے ہیں اور سب سے لاسٹ میں جو بارڈر پہ ہے وہ تفتہ سٹیشن ہے اور یہ دالبندین سٹیشن میں جو ہے کافی بڑا شہر ہے یہاں پہ اپنا شیڈ ہوا کرتا تھا کافی رونک ہوا کرتی تھی کافی زیادہ کام کاج ہوا کرتا تھا جب سے جو ہے کام کاج یہاں پہ ختم ہوا ہے تو مطلب کہ شوٹیج ہوگی سٹاف کی ریٹائر ہوتے گئے تو کافی زنسان سا ہو گئے صرف کوئٹہ زیدان جو گاڑیاں جاتی ہیں کیو زیادہ ان کی وجہ سے یہاں پہ سٹے ہوتا ہے گاڑیوں کا اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی ورکنگ نہیں ہے یہ جس سیڈ پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ جو راستہ ہے یہ تفتان کے لیے جو ہے گاڑیاں اس سیڈ پر جاتی ہے اور یہ پانی کی ٹینکی پرانے زمانے کی یہ کیریجواراں کرنوں کا دفتر ہے اور یہ سیڈ جو ہے کوئٹہ جانے کے لیے جائر لائن جو جاتی ہے وہ یہاں سے جاتی ہے یہ راستہ کوئٹہ جانے کے لیے دال بندین اسٹیشن جو ہے وہ تین سو اٹھارہ کلومیٹر پہ ہے اور کوئٹہ ڈیویجن میں جو ہے صرف دو ایسے سٹیشن ہیں جو ایک ہی کلومیٹر پہ ہیں ایک جو ہے بولان سیکشن پہ جو ہے مچ سٹیشن وہ بھی تین سو اٹھارہ کلومیٹر پہ ہے اور زیدان سیکشن پہ جو ہے دال بندین سٹیشن وہ بھی تین سو اٹھارہ کلومیٹر پہ ہے اور کلومیٹر کا حساب ایسے کیونکہ کوئٹہ سے جب گاڑی نکلتی ہے تو اس کا زیدان سیکشن کے لیے اس کلومیٹر زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور کوئٹہ آنے کے لئے جو کلومیٹر ہے جو 318 پر مچ ہے وہ اپنے پراپر کلومیٹر پر ہے تو دونوں کے کلومیٹر میچ ہوتے ہیں 318 پر ہی مچ ہے اور 318 پر ہی دالبندین سٹیشن ہے اور سطح سمندر سے یہ 848 سی لیول جو اس کا ہے 848 میٹر ہے یہ ایک بیلڈنگ دیکھیں پھر آپ کو یہاں کا لوکو شر دکھاتے ہیں یہ جو لوکو شر دالبندین ہے پہلے تو بہت زیادہ ورکنگ ہوا کرتی تھی اور یہ سٹیشن ہوگئے لوکو شر سارے آباد تھے اب کوئی اسی خاص ورکنگ نہیں ہے جس کی وجہ سے جو یہاں پر اتنے سٹاف نہیں ہے یہ لوگو شیڈ کی جو ہے پانی کی ٹینکی ہیں پرانے زمانے کی یہ سامنے یہاں کی ریلیف ٹرین کھڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں پرانی بیلڈنگز ہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں کوئی کام کا جن پر نہیں ہو رہا یہ لوگو فورمین کا آفیز ہے اور یہ ہے شیڈ وہاں پر بھی پانی کی ٹینکی ہیں پرانے جو انجن میں سے ایک آدھی ابھی استعمال میں ہیں باقی ساری تو بند ہو گئی ہیں باقی یہ جو ہے یہاں کا لوگو شر ادال بندین کا فیلال تو اس پر تالے لگے ہوئے کیونکہ تھوڑا بہت جو سٹاف ہے یہاں کا وہ جو ہے ہماری اس گاڑی کو اٹینڈ کرنے کے لئے گیا ہوئے کیونکہ دو گاڑی ہیں یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں جن کا کراس ہوا ہے تو تھوڑا بہت جتنا بھی سٹاف ہے وہ گاڑی پہنچتے ہی جو ہے اپنی گاڑی اٹینڈ کرتا ہے کوئی مسئلہ مسائل ہو کوئی ٹرابل ہو تیل پانی کا مسئلہ ہو تو وہ اسے اٹینڈ کرتا ہے اور یہ جو ٹنکیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے جو ہے فیول کے لئے استعمال کی جاتی تھی ایک سٹیشن پر بھی ہے اور یہ ہے تو یہ تو ابھی کنڈوم ہو گئی ہیں کوئی یہاں پہ تیل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا پرانے زمانے میں ساری جو ہے استعمال میں تھی سالیں دوستو آپ ویڈیویں جو ہے کریں انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں ایک نئی جگہ پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دالبندین کا جو لوکو شیڈ ہے اور دالبندین سٹیشن ہے یہ بھی ایک ہمارے پیارے دوستیں ان کی ریکویسٹ تھی کہ ان کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں تو یہ ویڈیو ان کے لئے میں نے بنائی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ جو ایک نئی ویڈیو میں ملقات ہوگی اللہ حافظ